آج ہم پڑھیں گے stimulus, receptors, effector اور response کے بارے میں لیکن اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں کچھ ایسی terminology ہیں یا کوئی ایسی terminology ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے جسے ہم کہتے ہیں coordinate action میں یہاں پہ لیتا ہوں that is coordinate action ٹھیک ہے جی اب coordinate action ہمارے پاس کیا ہے coordinate action ہمارے پاس یہ ہے کہ جب بھی body کو کوئی stimulus ملتا ہے تو کس طرح وہ اسے detect کرتی ہے جس کے through receptors کے through receptors پھر کیا کرتے ہیں اس کے اور further جو ہے effectors کی طرف لے جاتے ہیں sorry brain کی طرف لے جاتے ہیں brain پھر کیا کرتا ہے effectors کو order دیتا ہے کہ آپ specific function perform کریں اور وہی specific function جب perform ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ response is done اور اس whole mechanism کو ہم کیا کہتے ہیں coordinate action کہتے ہیں اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس اب ہم دیکھتے ہیں step by step اس کو discuss کرتے ہیں جو ہمارے پاس first step ہے that is known as a stimulus اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم stimuli کہتے ہیں ٹھیک ہے stimuli یا stimulus ایک ہی بات ہے دونوں اب ایک singular ہے ایک pluler ہے تو اب ہمارے پاس stimulus کیا ہے stimulus جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ any detectable change ٹھیک ہے جی detectable change کا کیا مطلب ہوا detectable change کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ہم detect کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ change جو ہے یا یہ تبدیلی جو ہے یہ نمودار ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ تبدیلی internally بھی ہو سکتی ہے اور externally بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو stimulus ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوئی بھی detectable change کس چیز میں internal یا external environment میں ٹھیک ہے اب اگر وہ externally ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں دو طرح کی ہیں اگر وہ externally ہے تو ہم کہتے ہیں externally جیسے کہ ہمیں پتا ہے let's suppose heat ہو گئی ٹھیک ہے اب heat کو detect کرنے کے لیے کون سا ہمارے پاس organ ہے اسے ہم کہتے ہیں that is known as a skin جیسے کہ ہمیں skin سے پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور internally ہمارے پاس کون سی ہوتے ہیں internally جو ہیں ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں ہارمونز کی شکل میں chemicals کی شکل میں جیسے ہم کہتے ہیں ہارمونز ٹھیک ہے اور ہارمونز کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ہارمونز کے لیے special receptors ہوتے ہیں کچھ ہارمونز جو ہیں وہ directly کیا کرتے ہیں add کرتے ہیں glenز کے اوپر اور کچھ ہارمونز کیا کرتے ہیں add کرتے ہیں دوسرے organs پہ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس stimulus ہے اب اگر کوئی بھی organism اس stimulus کو یا جب اس کے against کیا کرتا ہے response show کر دیتا ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جب stimulus کو ہم response کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس response کو ہم کیا کہتے ہیں اس response کو ہم کہتے ہیں that is known as a s e ٹھیک ہے جی response ہم دکھ لیتے ہیں یہاں پہ that is response اب اس response کو ہم کیا کہتے ہیں that is known as a sensitivity عطلب یہ ہے کہ ہم میں وہ sensitivity ہے کہ ہم اس change کو جو ہے کیا کر سکتے ہیں identify کر سکتے ہیں ہمارے پاس five sense organs ہوتے ہیں جیسے کیا میں پتا ہے کون کون سے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں sense of touch sense of smells ٹھیک ہے جی اور sense of sight ہو گئی sense of hearing اور sense of taste تو یہ ہمارے پاس different senses ہیں جس کو ہم کیا کر سکتے ہیں جس کو ہم detect کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کوئی بھی stimulus ہے کوئی بھی change جو ہے وہ تو detect ہو گیا اب اس کو detect کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک second step آ جاتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اب ہمارے پاس second step ہے second step میں ہمارے پاس کیا ہوگا اب second step میں ہمارے پاس جاتے ہیں receptors ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں that is receptor اب receptor ہمارے پاس کیا ہے receptor جو ہے ہمارے پاس یہ protein molecules ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پہ لکھ لیا protein کے بنے ہوئے molecules ہوتے ہیں اور یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں جی یہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کہاں پہ plasma membrane میں cytoplasm میں بھی رہے ہو سکتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے attach ہو جاتا ہے کوئی بھی signal ٹھیک ہے signal کیا ہے stimulus ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب یہ receptor ہمارے پاس کیا ہے یہ protein molecules ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں جو کہ embedded ہوتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں embedded کا مطلب ہے کہ یہ جڑے ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں کس چیز میں embedded in plasma membrane plasma membrane ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس membrane ہوتی ہے جو کہ cell کی outer boundary ہوتی ہے ٹھیک ہے اور control کرتی ہے کس چیز کو entrance اور exit of ions کو اور اس کے علاوہ یہ موجود ہوتے ہیں کس چیز میں cytoplasm کی spelling کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں that is cytoplasm تو یہ ہمارے پاس receptors ہو گئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ effector اور response ہمارے پاس کیا ہوگا اور اب ہم ایک ڈائیگرام لے لیتے ہیں جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ کس طرح ایک stimulus ایک response اور اس کے علاوہ effectors کس طرح اپنا function perform کر رہے ہیں اب جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو آگ جلدی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ آگ کیا ہے ہمارے پاس یہ آگ ہمارے پاس stimulus ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس stimuli ہے یا stimulus ہے اب اس آگ کو detect کرنے کے لیے ہمارے پاس جو receptors ہیں وہ کس میں موجود ہیں جی وہ ہمارے پاس موجود ہیں skin میں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کس چیز میں موجود ہیں skin میں اس کو ہم black color سے لکھ لیتا ہیں تاکہ یہ ہمیں صحیح سے نظر آئے ٹھیک ہے جی تو یہ دو ہمارے پاس آگ ہمارے پاس کیا ہے that is stimulus اور اس کو کون detect کرے گا اس کو skin detect کرے گا اب ہمارے پاس جو ہے skin نے تو اس کو detect کر لیا اب skin جو ہے یہ information پہنچا دے گا brain تک اب brain کیا کرے گا اب brain نے جو ایک مطلب brain نے detect کر لیا کہ یہ جو stimulus ہے یہ body کے لیے خطرناک ہے کیونکہ heat ہے اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ brain effector کو information دے گا اب ہم پڑھتے ہیں effectors ہم یہاں پہ لکھلیتے ہیں کیا جی that is effectors اب effectors ہمارے پاس کیا ہیں یا effector ہمارے پاس کیا ہے effectors ہمارے پاس small molecules ہوتے ہیں that bind selectively to the protein اور regulate کرتے ہیں کس چیز کو اپنی biological activity کو یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں effector ہمارے پاس کوئی بھی gland ہو سکتا ہے کوئی بھی organ ہو سکتا ہے یا کوئی muscle ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس that is known as a effector اب یہ کیا کریں گے effector جو ہیں یہ ہمیں response کریں گے کس چیز کے stimulus کو they will response to stimulus ہم لکھ لیتا ہیں that is response to stimulus اب یہاں پہ ہمارے پاس effectors کون تھے effector ہمارے پاس تھے یہ ہاتھ کے muscles ہیں ہم لکھ لیتا ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں number one sorry اس کو دوسرے کلر black صحیح ہے that is one that is two کہ جیسے ہاں پہ ہاتھ لگایا گیا گرم چیز کو تو یہاں پہ انہوں نے ہٹا دیا اب یہ کیسے ہٹا brain نے ان muscles کو کہا ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ موجود تھے جو کہ یہاں پہ موجود ہیں جو عام میں موجود ہیں کہ وہ کیا کریں وہ contract کریں جب وہ contract کریں تو ہاتھ جو ہے پیچھے ہٹ گیا اب یہ ہاتھ کا پیچھے ہٹنا کیا ہے that is response جو کہ ہمارا next topic ہے that is response اب response ہمارے پاس کیا ہوگی جی اب response جو ہے اس نے action perform کر دیا ہم لکھ لیتے ہیں کہ جب effector کیا کر دیتا ہے effector perform کر دیتا ہے کونسی چیز کسی بھی action کو ٹھیک ہے when effector perform action ہم یہ کہتے ہیں کہ effector action perform کر لیتا ہے this action is known as a response اور اس action کو ہم کیا کہتے ہیں اس اس ہاتھ کو فورا ہٹا دیا گیا اب اس ہاتھ کا ہٹانا کیا تھا that was response یہ ہمارے پاس response تھا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو جنرل سا overview کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس stimulus کیا تھی ہمارے پاس آگ تھی کیونکہ آگ گرم ہوتی ہے تپش دیتی ہے اس سے ہمارے پاس یہ جو باؤل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرم ہوا جب ایک انسان نے اس کو ہاتھ لگا ہے تو ہاتھ میں موجود تھے ہمارے پاس ہمارے پاس موجود تھے receptors ان receptors نے کیا کیا اس ہاتھ میں موجود تھے اس نے اس change کو detect کر لیا تو یہاں سے information کی برین کو برین نے مسل کو کہا کہ آپ contract ہو جائیں جیسے ہی مسل contract ہو اب مسل کیا تھے effectors تھے جیسے ہی وہ contract ہو response ہوا response کیا تھا کہ ہم نے اکدم سے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کیج لیا تو that was the topic of today جس میں ہم نے پڑا stimulus receptor effector اور response کے بارے میں